چہرہ شناسی میں آنکھوں کا اہم کردار ہوتا ہے ان کی بناوٹ کیسی ہے اور ان کا چہرے کے ساتھ تعلق کیا ہے ان تمام پہلوں پر آنکھوں کو پرکھنے سے کسی بھی انسان کی شخصیت کا بھید آشکار ہو جاتا ہے انسان کے مزاج اور دل کی بانکھیں آنکھوں سے چھلک پڑتی ہیں آنکھوں کو دیکھ کر ڈاکٹر بھی دوا تجویز کرتے ہیں تو قیافہ شناس بھی آنکھوں کے رنگ سے یہ اخذ کر لیتے ہیں کہ ایسا انسان کیسی خصوصیت کا حامل ہو سکتا ہے اس سے دوستی یا کاروبار کرنا کیسا ہوگا یا میاں بیوی کی آنکھوں کا رنگ جدہ جدہ ہو تو ان کی ازواجی زندگی کیسی گزرتی ہے ناظرین اس ویڈیو میں شخصیت کے ایسے تمام مخفی پہلو دیکھنے کے لیے آپ کو آنکھوں کی بناوٹ اور اس کے رنگوں سے اگاہ کروں گا اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن مل سکے ناظرین گول آنکھوں والے ایسے افراد دوستی میں حالات کو مد نظر رکھتے ہیں اور بلا وجہ دوستی نہیں کرتے اور اگر کسی سے دوستی کرتے ہیں تو خلوصی نیت سے اس کو نبھاتے بھی ہیں جبکہ چھوٹی آنکھوں والے ایسے لوگ بہت ملنسار اور وفادار ہوتے ہیں اور زندگی کے ہر معاملے میں دوستی کو نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستو دھونسی آنکھوں والے ایسے لوگ کسی کی ماتحد کام نہیں کر سکتے یہ لوگ ازادی کو ترجیح دیتے ہیں اور کسی کے ماتحد کام نہ کرنا یہ ان کی عادت نہیں بلکہ یہ ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے جبکہ موٹی آنکھوں والے ایسے لوگ زیادہ دلیر نہیں ہوتے اور اکثر ان کو سانس پھول جانے کی شکایت ہوتے ہیں دوستو بڑی آنکھوں والے لوگوں پر گھرے لو زندگی مسلط رہتی ہے اور یہ زیمہ دار یا نبھاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں نشیلی آنکھوں والے ایسے لوگ خوش اخلاق اور باشعور ہوتے ہیں یہ اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہتے اور اگر دشمن بھی سامنے آ جائے تو اس سے بھی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں دوستو جن لوگ کی آنکھیں شربتی ہوتی ہیں ان کے گھرے لوگ زندگی کشمکش کا شکار رہتی ہے ان کے طبیعت میں شک و شبہ زیادہ بائے جاتا ہے جبکہ زیادہ نیلی آنکھوں والے پرکشش اور دوستی نبھانے والے ہوتے ہیں گھرے آنکھوں والے مضبوط ارادے والے ہوتے ہیں جبکہ بھوری آنکھوں والے ایسے مرد ساری زندگی عشق کے دائرے سے نہیں نکلتے ہیں جبکہ عورتیں بے حد زدی ہوتی ہیں دوستو سبز آنکھوں والے لوگ لائک فائک اور مہنتی ہوتے ہیں جبکہ ان میں حاسدانہ جذبات بھی پائے جاتے ہیں ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی کل ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ